ایران میں اسرائیلی مزائل حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا شہید ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران میں اسماعیل ہنیا کی قیامگاہ پر گائیڈڈ مزائل فائر کیے گئے حملے میں اسماعیل ہنیا کا محافظ بھی شہید ہو گیا ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی ایجنٹر نے نشانہ بنایا اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ کو جمعے کو قطر میں سپرد خاک کیا جائے گا ایران میں تین روزہ سو کا اعلان کر دیا گیا فلسطین کی مضامتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر مسود یشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے وہ تہران میں پاسدارانے انقلاب کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے ایرانی وقت کے مطابق رات دو بجے ان کی قیامگاہ پر مزائل حملہ کیا گیا حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ ایران کی سردی حدود کے باہر سے کیا گیا اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر موقف دینے سے انکار کر دیا اسرائیل نے ہدیرہ کی علاقے میں فضائی حدود بند کر دی ہیں حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے پاسدارانے انقلاب کا کہنا ہے قاتلوں کو سخت جواب دیا جائے گا فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مضمت کی حزباللہ اور ہوسی فورسز کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مضمت کی گئی حماس نے کہا بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں حماس کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی تدفین دو اگست کو قطر میں ہوگی ان کا جزد خاکی جمعیرات کو قطر لے جائے گا نماز جنازہ جمعیرات کو دوہا میں ادا کی جائے گی